السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو سوزوکی جمنی کے بارے میں بتائیں گے ہمارے پاس آج سوزوکی جمنی آئی ہوئی ہے یہ سوزوکی جمنی ہے دوہزار چھے مادل اس میں ایک پرابلم پیش آئی ہوئی ہے اس میں پرابلم ہے یہ گاڑی جٹکے لے رہی ہے کیونکہ اس کا فیول پرم کا مسئلہ ہے میرے حال سے یہ جٹکے لے رہی ہے تھوڑا اگسلیٹر گرم ہونے کے بعد رستے میں بار بار جٹکے لے رہی ہے بار بار اس کی جٹکے لے رہی ہے تو اس کی ہم نے ٹینکی اتاری ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کی ٹینکی کے بارے میں ٹینکی اتاری ہے تو ہم آپ کے اس میں ایک بات اور ہی بتائیں آپ اس کا فیول پمپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اور کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ابھی یہ چھے مادل ہے چھے مادل کا فیول پمپ کے لیے ٹینکی اتارنی پڑتی ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں گے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آسکے یہ جو یہ دیکھیں یہ جو سوزوکی جمنی ہے اس کی جو پیچھے والی سیٹ ہے یہ یہاں پہ جو نئے نئے مارڈل کی سوزوکی جمنیاں ہیں نا تو یہ جو سوزوکی جمنیاں ان کا فیول پمپ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ جو جگہ ہے اس کے لیے ان کی ٹینکی نہیں اتارنی پڑتی اس کی ٹینکی اتارنی پڑتی ہے چھیک کے مارڈل کے بعد جو آئی ہوئی ہے تو یہ اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر کبھی خدا نخواستہ آپ کو کوئی پرابلم پیش آ جاتی ہے تو آپ اس کا فیول پمپ ہی آئیں اوپر سے کھول کے چینج بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کیا پرابلم ہے اس میں وہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے تو میں آپ کو ٹینکی کا بھی بتاتا ہوں ٹینکی اس کی یہاں نیچے لگی ہوتی ہے تو ہم نے ابھی ٹینکی اس کی اتاری ہوئی ہے ہم نے ٹینکی اتارنے کے لیے بہت سارے اوزار لگ رہے ہیں اس کے چب یہ پانے لگتے ہیں تو اس کی ٹینکی اتارنی کافی مشکل ہوتی ہے تو ہم نے اس کی ٹینکی اتاری ہوئی ہے تو اس کی فیول پمپ میں پرابلم ہے ہم آپ کو اس کا فیول پمپ بھی دکھاتے ہیں چلیں تو یہ ہے جی سوزوکی جمنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوزوکی جمنی ہے یہ رہی جمنی سوزوکی جمنی دوہزار چھ مارڈل ہے اس کی ہم نے ٹینکی اتاری ہوئی ہے تو آپ کو پیچھے ہی بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ چھے مارڈل میں ٹینکی یہ دیکھیں چلیں بھائی اس کو کھولو پس کی یہ جو چھے مارڈل ہے اس کی ٹینکی اتارنی پڑتی ہے تو جو نئے مارڈل آئی ہو اس کی ٹینکی اتارنی نہیں پڑتی اس کو یہیں اوپر سے کھول لیتے ہیں اور فیول پمپ چینج کرنے کے بارے میں آپ اوقت داتا ہوں اب چینج نہ بھی کریں اس کو کھول کے آپ ہوا مروا لیں کسی پریشر سے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی کھول کے اس کو تو چلو کھولو اس کی فیول پمپ میں کچھرا آ جاتا ہے کچھرا آنے کی وجہ سے اس کو گاڑی جھٹکے بھی لیتی ہے اور گاڑی کی شکائی بھی بہت کم ہوتی ہے تو ہم آپ کو اس کو کھول کے دکھاتے ہیں اس کے یہ والے بولڈ آپ کھول لیں اوپر سے ٹینکی اتارنے کے بعد یہ ان حضرات کے لیے یہ ویڈیو بہت کام کی ہے جو لوگ گاڑیوں کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کام کی ہے یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں چلیں اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو لازمی سمجھ میں آئے گی بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھنے والے اس کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں تو شیئر بھی لازمی کریں پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس ویڈیو بتا رہے ہیں ابھی اس کا فیول پاپ نکال کے باہر اس کا فیول پاپ کس طرح کا ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے کیونکہ ٹینکی اتار کے پورا آپ کو میں بتاتا تو اس کے لیے بہت نمبی ویڈیو بن جاتی ہے اس میں دکھانا میں مشکل ہے کیونکہ نیچے سے اتارنے پڑتی ہے ٹینکی لیا دیکھیں یہ رہا ہے اس کا فیول پاپ نکارو ہے یہ رہا ہے اس کا فیول پاپ اب اس کے فیول پاپ کو نکالنا کیا ہے بہت سیمپل سا کام ہے اس کا فیول پمپ نکالنا بہت سیمپل سا کام ہے اس کا فیول پمپ نکالنا ابھی آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ایسے عps کر لیں اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے سے یہ چیز اتارنی ہے دیکھنا میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ والی چیز اتارنی ہے کلپ اتارو یہ چیز ایسے کر کے ایک ایک کلپ کھول کے 向ралہ سائڈ سے اٹھا کے یہ دیکھیں یہ کلپ اس پیسری سائیڈ میں یہ لگا ہوا ہے یہ نکل گیا اور اس کے بعد آپ نے کیا اتارنا ہے یہ اوپر اس کے گریپ لگے ہوئے ہیں یہ والے یہ پیچھے والا گریپ آپ نے نکالنا ہے آگے والا یہ جو اوپر والا گریپ ہے یہ فیول گیج کا گریپ ہے یہ آپ نے نہیں نکالنا آپ نے نکالنا ہے تو یہ والا یہ پیچھے یہ ایک منٹ یہ نیچے والا گھرپ لگا ہوا ہے جو نیلے کلر کی ایک اور بلے کلر کی تار مگر آ رہی ہے یہ والی یہ نیچے والا گھرپ آپ نے اتارنا ہے یہاں سے پیچھ کاس وغیرہ لے کے یہ میں آپ کو روشنی میں دکھا دوں وہ پیچھے لگا ہوا تارو یہ لو تارو ہلکا سا دباہ کے تارو نہیں یار اس کو دباہو نا پاہر کھینچو کھینچو اس کو دباہ چلیں اس کا گریپ نکل گیا ہے گریپ نکل گیا آپ جب گریپ نکالنے کے بعد یہ اور ایک چھوٹا سا گریپ ہے یہ یہاں سے مڑا ہون گیا ہے اس طرف یہ دیکھیں یہ مڑا ہون گیا اس طرف اس کو اپنے اوپر سیدھا کرنا ہے اور اس کو کھینچ کے باہر نکال لینا ہیں اس طرح نیچے ہے یہ دیکھیں یہ نکل گیا بائر اب یہ بھی نکالنا لازمی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا Learning Pump نکال لینا갑 visage وہ نہیں نکلنا ہے اس کو کھینچنا اس اوپر یہ باہر آ جائے گا دیکھیں آلام سے الکل آلام سے پورا اس طرح باہر آ جائے گاوسرا اس کے ساتھ میں یہ پائپ لگا ہوا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح پورا باہر آ جائے گا ابھی آپ نے فیول پمپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کی جالی کو آپ نے ہوا مروانی ہے لے جا کے کسی ٹائر والے کے پاس وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کیسے ہوا مارنی ہے اور یہ یہ رہا فیول پمپ کا اندر والے سائیڈ یہ دیکھیں آپ نے اس میں ہوا کس جگہ پہ مارنی ہے اس سائیڈ سے مارنی ہے اوپر سے یہ والی اس میں چھکائی والا یہ والا پیپ جس میں یہ چھوٹا سا کٹ بنا ہوا ہے اس پہ آپ نے ہوا مارنی ہے ٹائر والے کے پاس جا گیا اگر ٹائر والا میں یسر نہیں ہے تو آپ موز سے بھی اس کو ہوا مار سکتے ہیں پوک کے اندر تو اس کو واپس لگا سکتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو لے جا کے ہوا مروان کے بتاتے ہیں تو چلیں یہ ہم ہوا والے کے پاس آگئے ہیں یہ ہوا ہمارے پاس ہے تو اس میں آپ نے ہوا مارنی ہے یہ والے پائپ یہاں پہ اس میں اس میں اپنے ہواہ مار لینی ہے دیکھیں اس میں کچھ رہا ہے اندر جس وجہ سے گاڑی جھٹکے لیتی ہے یہاں سے ہواہ مار کے یہ والا صلاح ہے اور اس کے آپ نے فیول پاپ کے اس جالی پہ ہواہ مارنی ہے کچھ رہا ہوتا ہے جس وجہ سے گاڑی پیٹرول آگے ٹھیک نہیں آتا اور جھٹکے لیتی ہے چلے ہم اس کو آپ واپس جا کر لگا کے آپ کو بتاتے ہیں اب ہم آپ کو واپس لگا کے ان کو دکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ واپس اس کو خود بھی لگا سکتے ہیں یہ ہم آپ کو واپس چیک کر رہے ہیں ابھی اس کو تو ہم واپس لگا کے آپ کو اس کو پھر دکھاتے ہیں چلے ہم اس کو آپ واپس لگا رہے ہیں تو آپ کو بتانے کا پتہ مقصد کیا ہے ضروری یہ لگاؤنا واپس آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو آپ واپس ایسے ہی لگانا ہے جیسے آپ نے نکالا تھا کہ جب بھی آپ کی گاڑی اگر سٹارٹ ہو رہی ہو اور اکسلیٹر نہیں لے رہی تو آپ سمجھ آئیں کہ آپ کی گاڑی کے فیول پاپ خراب ہو گیا ہے آپ کی گاڑی میں فیول پاپ میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو تو یہ دیکھیں یہ ہم آپ نے واپس لگا دیا ہے یہ نیچے اس سراخ میں واپس لگانا ہے وہ نیچے سراخ ہے سراخ میں دوبارہ اس سراخ میں یہ یہ نظر آ رہا ہے اس میں دبا کے ایسے اوپر دبا کے تھوڑا سا اس میں چڑھا جانا ہے بس یہ اس میں واپس لگ گیا وہاں فٹ ہو گیا ہے یہ تاریں ہم نے باہر نکالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ گریپ آپ نے واپس نیچے وہاں پہ لگا دینا ہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا گریپ ہے گریپ لگاؤ واپس یہ گریپ واپس وہاں پہ لگا دیں اور یہ والا بھی واپس لگا دیں نیچے سے اوپر یہ والا بھی واپس لگا کہ آپ نے اوپر سے اس کو اس طرح واپس کر دینا ہے موڑ دینا ہے یہ والا ہلکا سے اس کو آپ نے اوپر موڑ دینا ہے کسی چیز سے تاکہ یہ باہر نہ نکلے بس یہ مکمل ہو گیا اوپر سے جڑ گیا واپس اب آپ نے نیچے واپس اس کو لگانا ہے اس کا ڈکن کیسے لگانا ہے آپ نے واپس کس جگہ میں کرنا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے برابر کر کے یہ دیکھیں یہ جیسے گیج یہ دیکھیں کہاں پہ ہے یہ والی گیج اس کے برابر اس طرف کر کے اس کی اوپر یہ آپ نے واپس لگانا ہے کلپ برابر کر کے آپ نے واپس لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس کے لئے کلپ واپس لگ دی یہ والے کلپ واپس لگ گیا اب یہ مکمل ہو گیا ہے تو چینج کرنا بھی ہو تو آپ نے بس نیا ڈالنا ہی ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو واپس لگا رہے ہیں یہ ہم ابھی ٹینکی میں اس کو واپس لگا رہے ہیں آپ نے نکال دے وقت نشان لگا لینے کہ کس سائیڈ پہ اس کے یہ پائپ مڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ مادلوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس کا تو اس کے پائپ ہم نے نشان یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں سائیڈ پہ مڑے ہوئے تھے تو اوپر اس کو ہم واپس اس پہ رکھ رہے ہیں یہ اس کے چھوٹے چھوٹے دو کٹ بنے ہوئے ہیں یہ غلط لگ نہیں سکتا ہے یہ دیکھیں اوپر یہ چیز یہ یہ والے کٹ ایک یہ ہے اور یہ ہے یہ الٹا تو لگ نہیں سکتا یہ دیکھیں اب آپ نے واپس بول لگا دینے اس کے یہاں ایسے برابر کرنے ہیں یہ اب مکمل ہوگے آپ ہم واپس چڑھائیں گے آپ کی گاڑی میں اگر جھٹکے لے رہی ہے پیٹرول سٹارٹ ہو رہی ہے گاڑی ایکسیلیٹر نہیں لے رہی مسنگ کر رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی فیل پاپ کا پریشر بہت کم ہے تو اس کے لئے آپ کو یا فیل پاپ خراب ہو گیا ہے یا بلکل پریشر کام آ رہا ہے یا اس میں کچھ رہا ہے تو آپ کو چیند کرنا پڑے گا تو بہت شکریہ اللہ حافظ